بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کلاس نائن اور کلاس مجرم اردو کی کلاس ہے آپ کے ابھی اور اردو پہ ہم نیکس چپٹر شروع کر رہے ہیں امید کی خوشی سبق امید کی خوشی آپ کی فرس بائی منتری میں بھی شامل ہے اس چپٹر کو پڑھنے سے پہلے ہم اس کے مسننف کا تعرف دیکھیں گے کس نے لکھا ہے اور ان کے بارے میں کچھ باتیں جاننے کی کوشش کریں گے تو سبق امید کی خوشی کہ مسننف ہیں سید احمد خان سید احمد خان کے بارے میں آپ پہلے بھی بہت کچھ جانتے ہیں یہاں پر ایک مقصر سا اجازہ ہے ان کی خدمات کا پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کی ولادت ہوئی ہے سن 1817 اور وفات ہوئی ہے سن 1898 یہ اردو میں لکھنا اور پڑھنا اس کو اچھی طرح سے سیکھ لیجئے کیونکہ ایکزیم میں آپ کو بھدو ہی میں لکھنا ہوگا دہیلی میں وہ پیدا ہوئے تھے ان کے والد کا نام جسا کی کتاب نے آپ کے لکھا ہوا ہے کہ سید محمد متقید آپ نے دین کی تعلیم بھی حاصل کی اور باقاعدہ حدیث اور فقہ کی تعلیم مکمل کی 18 سال کی عمر میں اس کے بعد آپ نے قانون کی تعلیم حاصل کی اور بطور جج کے جو ہے وہ عالی عردے پر وہ فائز ہوئی اگر ان کی عدوی زندگی کا جائزہ لیا جائے تو انہوں نے اپنی عدوی زندگی کا آغاز اپنے اقبار سے کیا جس کا نام سید الاخبار ان کی جو تحریریں ہیں کتابیں ہیں نظامین ہیں اقبارات جو بھی جتنے بھی ہم ان کی تحریریں دیکھیں تو ان میں جو سب سے معادی ہمیں بات سمجھ معادی ہے وہ یہ کہ سید کی تحریریں کا مقصد اصلاح معاشرہ تھا یعنی مسلمانوں کے اصلاح کرنا ان کے اقلاقی اور دینی اور ہر لحاظ سے جو ان کے اندر خامیہ ہیں ان کو دور کرنا اسی مقصد کے لئے آپ نے ایک رسالہ تحریر اقلاق نکالا جس کا مقصد ہی یہی تھا کہ ان خامیوں کی نشاندہی کی جائے جو مسلمانوں میں بدا اور قوم کے پائی جاتی ہیں اور ان کو دور کرنے کی کوشش کی جائے سید یہ جانتے تھے کہ مسلمانوں کی تمام جو خرابیاں ہیں جو زبال ان کا آیا ہے اس کا بنیادی سبب ان کی تعلیم سے دوری ہے لہذا اس کمی کو دور کرنے کے لئے انہوں نے ایک بہت عظیم و شان ادارہ تعلیمی ادارہ قائم کیا جس کا نام علی گھڑ کالج ہے ان کے زمانے میں یہ کالج تھا پہلے انہوں نے سکول قائم کیا پھر اس کو کالج کا درجہ دیا بعد میں یہ کالج ینورسٹی بن گیا اور اس ادارے کے قائم کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو دین کی دنیا کی ہر طرح کی تعلیم دی جائے جدید تقاضوں کے مطابق ان کو تعلیم سے آراستہ کیا جائے ان کو انگریزی زبان سکھائی جائے تاکہ وہ انگریزوں کا بھی مقابلہ پر سکیں ہندووں کا بھی مقابلہ پر سکیں اور اپنی آخرت کا بھی بہتر بنا سکیں اس کے علاوہ بھی انہوں نے بے شمار کتابیں لکھیں یہ سے رسالہ اسبابی بغاوت ہند ہے جس میں کہ انہوں نے مسلمانوں کو انگریزوں کے پر یہ واضح کیا کہ اٹھارہ سو ستتاون کی جنگ ازادی کا سبب یہ تھا کہ مسلمانوں کو اس قدر ان پر ظلم کیے گئے اس قدر ان کو مجبور کر دیا گیا کہ وہ بغاوت پر آمادہ ہو جائیں اس کے بعد ہم ان کی اگر بطور نصر نگار کے ان کا جائزہ لیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کا نصر نگاروں میں یعنی نصر نگار سے مراد وہ شخص ہے کہ جو عام انداز میں وزامین کے انداز میں کہانی کے انداز میں کچھ لکھتا ہے یعنی اسے دو طرح سے بنیادی طور پر تحریریں دو طرح کی ہوتی ہیں ایک شائری کہلاتی ہے ایک نصر کہلاتی ہے تو نصر لکھنے والا نصر نگار کہلاتا ہے سید احمد خان اقبار نویس بھی تھے یعنی انہوں نے اقبارات نکالے اقبارات میں لکھا عالم تھے یعنی ہر طرح کا علم وافر انکسی مقدار میں ان کے پاس تھا اسی وجہ سے جس وقت مغل حکومت موجود تھی اور بہاتو شاہ زفر بادشاہ تھے انہوں نے سید احمد خان کو ان کی علمی خدمات کی وجہ سے جوادد دولہ اور عارف جنگ کے خطابات عطا کیے تھے انگریز حکومت میں بھی آپ کے خدمات کے اعتراف میں سر کا خطاب آپ کو دیا آپ کی کتابوں میں اثار السنادید ایک کتاب ہے جس میں کی دہلی اور اس کے اردگرد کے تمام جو قدیم مقامات ہیں یا وہ لوگ ہیں جنہوں نے بہت بڑے کام کیے کرنامے انجام دیئے لیکن بمنام رہے ان کے بارے میں تفصیلات ہیں پھر خطابات احمدیہ ہے یہ دراصل سید کے خطبے ہیں تقاریر ہیں جو مختلف وواقع پر انہوں نے دی اور بعد میں ان کو جمع کر کے کتاب کی صورت میں شائع کیا گیا اسواب بغاوت ہند کے بارے میں میں آپ کو بتا چکی ہوں اس کے علاوہ تاریخ زرکشی بچنور ہے اور یہ بھی اسواب بغاوت ہندی اس کا موضوع ہے اور بہت مشہور یہ ان کی کتابیں دیں تو یہ ایک مقصر سا جائزہ تھا سید احمد خان کا اس کے بعد ہم اس سبخ کی بلند خانی کریں گے اور اس کی وضاحت ہم کریں گے